اسلام علیکم برین احسن فارو خیر آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا پیارہ بھائی آپ کے خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوں گے ہمیشہ کی طرح جو ہم نے لاس پریڈکشن کی تھی کل اس کے بارے میں ذکر کریں گے ہم نے کیا بولا اور کیا ہوا اور آج کیا ہونے جا رہے وہ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے یہاں پہ وہ لوگ جو نئے ہیں پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل کا آیکن کلک کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں فور ہی آپ کو نوٹیفیکیشن ملے جو لوگ سگنل سروس لینا چاہتے ہیں فری آف کاؤس نیچے دیئے ویڈیوے واتس اپ گروپ اور باقی سوشل میڈیا چینلز جوائن کر سکتے ہیں سگنلز میں کچھ دنوں سے نہیں دے پا رہا تھا انشاءاللہ سے دوبارہ اس کا سلسلہ آغاز کروں گا پروپر طریقے سے آچھا کل ہم نے بتایا تھا آپ کو ہماری جو ہے وہ بائے چل رہی تھی یہ میں بھول گیا کہاں سے چل رہی تھی تقریباً 200 پپس کے پروفٹ میں بائے چل رہی تھی اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا بریک ایون جو ہے وہ آپ کر دے 1780 پہ اور اگر مارکٹ جو ہے وہ بائنگ میں ہی رہتی ہے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی آپ لوگوں کو بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے مزید یہاں سے آپ ویٹ کریں گے 800 1800 تک آنے کا اور اس کے بعد ریٹریسمنٹ پہ آپ بائے کریں گے مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ جیسا ہمیں شک تھا جس کی وجہ سے ہم نے بریک ایون کروایا تھا مارکٹ واپس آئی وہ ہماری ٹریٹ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 121.30 پپس پہ کلوز ہوئی پھر آپ کو بتایا تھا اگر یہ ایریا بریک ہوتا ہے تو مارکٹ جا کے ٹیسٹ کرے گی 1767 پہ اور ویلکل ویسے ہی وہاں 90 پپس مارکٹ وہاں سے بلکہ زیادہ وہاں سے گھری مگر اس ایریا کو بھی مارکٹ بریک کر گئی اور یہاں پہ بھی ہماری ٹریٹ جو ہے وہ بائے کی جو ہے وہ ہم نہیں کر سکے خیر کوئی مسئلہ نہیں کم از کم میرا یہ ماننا ہے کہ انسان کو پروفٹ ہونا ہو لاؤس نہ ہونا چاہیے پروفٹ ہوتا رہتا ہے اللہ کا شکر ہے لگاتار ہم بائنگ میں بھی کماتے ہوئے آ رہے ہیں پہلے سیلنگ میں کمارے تھے جب گولڈ گر رہا تھا تو ایک اچھا ہمارا جو ہے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے معاملہ اور انچالا میری پوری کوشش ہوگی اس کو اسی طریقے سے ایکوریسی جو ہے وہ مور دن نائنٹی پرشنٹ جو ہے ہماری اس کو اسی طریقے سے برقرار رکھا جائے آج کیا ہونے جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں لائنز لگاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو پروپر طریقے سے سمجھاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کس طریقے سے جو ہے وہ ٹریڈز کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے آج بلکہ نہیں تھوڑی دیر میں موونگ ایروجی اوپر آ جائے گا تو یہ میرے کیال سے یہ ایریا اگر تو بریک ہوتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے 1770 تو آپ H4 اس ایریا سے اوپر بند ہونے پر بائے کر سکتے ہیں جو کہ آپ کا ٹارگٹ ہوگا 1800 کا اور اس کو آپ continue رکھیں گے دوبارہ دھور ہوں گا H4 اگر بند ہوتا ہے 1770 سے اوپر تو صرف اس صورت میں آپ جو ہے وہ دیکھیں گے بائنگ اوپرچونیٹی ہمارا بائنگ ایریا جو ہے گولڈ کا جو کہ سب سے اس وقت ideal لیول ہے ہمارے پاس وہ ہے 1744 اور 1750 کے درمیان اگر مارکٹ بریک کرتی ہے 1759 کو تو مارکٹ کو اس ایریا پہ آئے گی اور یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کو ایک بہت ہی زبردست ٹریڈ مل جائے گی یہاں پہ اگر H4 بائنگ دکھاتا ہے کیونکہ موونگ ایبریج بھی ٹیسٹ کر رہا ہوگا موونگ ایبریج ابھی اوپر کی طرف آ رہا ہے تو میرے خیال سے اگر مارکٹ آتی ہے تو موونگ ایبریج 1748 کے آس پاس ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ دوسری بائنگ اپرچونیٹی جو ہے یہاں پہ ملے گی گولڈ کا اس وقت ٹرنڈ بائنگ میں ہے فنڈمنٹلی جو ہے معاملات چل رہے ہیں وہ بھی بائنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں خاص طور پر چائنہ تائیوان یو ایس ایک ہے جو معاملات خراب ہو رہے ہیں اللہ خیر کریں دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے اللہ بہتر جانتا ہے غیب کا حال امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی ویڈیو لازمی شیئر کیجئے گا جم کے پیسے کمائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ